فارسی سیکھنا بھی شروع کر لیتے ہیں باقاعدہ سے آسان ترین فارسی سے کیونکہ جب ہم آگے جا کے فیل اور ٹینسس پڑھیں گے تو اس کیلئے ہمیں چند ایک الفاظ کی تو ضرورت ہوگی کہ ہم سینٹنس بنا سکیں تو آسان سینٹنس بنانے کی ہم ایک پریکٹس کر لیتے ہیں جو بہت آسان ہوگی اور آپ کو سیکھنے میں بڑی سہولت رہے گی تو سب سے پہلے جو ہم سیکھ لیتے ہیں وہ ہے اسم اشارہ اسم اشارہ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف جو لفظ اشارہ کرے کہ وہ چیز جو ہے وہ قریب پڑی ہے یا دور پڑی ہے تو فارسی میں دو بڑے استعمال ہوتے ہیں ایک ہے این فارسی ایرانی فارسی میں این اور ہمارے اندوستانی فارسی میں یہ ننغنہ بھی بن جاتا ہے این بن جاتا ہے تو این اردو میں میں لکھ دیتا ہوں یہ اور انگلیس میں دس اسی طرح جو ہے ایک اور یہ قریب کیلئی ہے دور کیلئے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آان ہندوستانی فارسی میں آپ بتائیں یہ آان بن جائے گا ننغنہ گو استعمال تو وہ پھر بن جائے گا وہ تو انگلیس میں دیت بلکل تو ان دونوں یہ جو ہے اشارہ کیلئے ہیں اور بھی ہیں اس کے ساتھ ہم ٹوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن یہ دو الفاظ اگر ہم نہیں سیکھ لیے تو ایک اور آسان لفظ ہم سیکھ لیتے ہیں است یا ہست است یا ہست تو اگر ہم یہ کہیں ایک جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں این کتاب است آپ خود ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں اردو میں انگلیش میں کسی بھی لینگویج میں جو آپ کو آتی ہے این کتاب است یہ کتاب ہے بہت آسان ہے یہ کتاب ہے ابھی آن کی پریکٹس کرتے ہیں آن قلم است وہ قلم ہے قلم ہماری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں پن پنسل اور انک پن ان سب چیزوں کیلئے جو ہے الفاظ ہیں شامل ہیں برحال ابھی ہم سیکھ لیتے ہیں تو آن قلم است ابھی ابھی آگے بڑھنے سے پہلے دو چار ہم سیکھ لیتے ہیں الفاظ اور یعنی کہ اپنی وکیبلری توڑی بڑھا لیتے ہیں وکیبلری کو انگلیش میں سوری فارسی میں واجگان بولتے ہیں مشکل اللفظ ہے توڑا واجگان پلورل ہے واجگان تو یہ وکیبلری کیلئے استعمال ہوتا ہے از اپ پلورل تو ہم دو چار چیزیں سیکھ لیتے ہیں ایک ہے میں پہلے یہاں اردو میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں فارسی میں حصال کے طور سے ہمارے پاس ہے میس میس تو فارسی میں یہ بن جائے گا میس جس طرح ایسے تلفز کریں جیسی میم کے نیچے زیر ہے میس ہو بہو وہی لفظ ہے توڑا پروننسیشن میں فرق ہے میس میس ایک اور لفظ ہے کرسی چیر کرسی کو بولتے ہیں سندلی سندلی یہ بات کہی جاتی ہے کرسی کے ساتھ کہ شاید پہلی کرسی سندل کے لکھلی سے بنی تھی اور اسی وجہ سے اس کو سندلی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آگے قلم تو ہم نے سیکھ لیا ابھی دیکھتے ہیں انک پن سیاہی والا پن تو پن کو کیا بولتے ہیں پن ہاں بتائیں آپ پن کو بولتے ہیں پن کو خودنویس بالپن کو کیا بولیں گے بالپن بہت خوبصورت لفظ انہوں نے شن رکھا ہے خودکار خودکار اٹومیٹک یعنی کہ اس میں انک برنی کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس وجہ سے اس کو خودکار کہتے ہیں اور نویس لکھنے کو بولتے ہیں ابھی ہم سیکھیں گے نویشتن اور نویس کا لفظ ہم سیکھیں گے تو پن کو خودنویس اور بالپن کو جو ہے وہ خودکار بولتے ہیں پنسل کو پنسل پنسل کو جو ہیں یہ بولتے ہیں مداد مداد اور ایریزر کو یعنی کہ جس سے پنسل کی لکائی صاف کی جاتی ہے بعض ہمارے بچے اس کو ربر بھی بول لیتے ہیں تو ایریزر کو جو ہے بولتے ہیں میداد پاک کن میداد پاک کن میداد پاک کن بہت خوبصورت لفظ ہے میداد پاک کن یعنی کہ پنسل کو صاف کرنے والا پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور لفظ سیکھ لیتے ہیں جو ہے نوٹ بک یا کاپی جس میں ہم اپنے نوٹس لیتے ہیں آپ کے پاس ابھی آپ کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک ہے تو اس نوٹ بک کو جو ہے بولتے ہیں دفتر دفتر نوٹ بک دفتر ہمارے ہاں بھی دفتر کا نام رائش تھا نوٹ بک کے لیے کچھ عرصہ پہلے لیکن اب چونکہ انگریزی کا لفظ نوٹ بک یا بچے اس کو کاپی بھی بول لیتے ہیں یہ لفظ اس پہ جو ہے استعمال میں زیادہ ہو گیا اور دفتر کا نام یا لفظ جو ہے یہ رہ گیا ہے یہ وہ اشیاء ہیں جو ہمارے ایرد گیٹ کلاس روم میں پڑی ہیں بقایہ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اور سیکھیں گے کہ دوسری چیزوں کو کلاس روم میں یا گھر میں یا کچن میں کیا بولتے ہیں دریسی کی ہے اور دوسری طرف اس میں اشارہ سیکھا ہے تو اس کی مدد سے چند ایک جملے بناتے ہیں میں کوئی لفظ لکھ لیتا ہوں آپ خود بھی اس کے جو ہیں جملے بنائیں یا اس کے جواب دینے کی کوشش کریں جملے بنانے سے پہلے دو چار لفظ سیکھ لیتے ہیں جب سوال ہم پوچھتے ہیں تو آیا اردو میں بھی اس کا بہت استعمال ہے آیا آیا مطلب کیا آیا کیا ہے آیا دوسرا ایک لفظ ہم سیکھ لیتے ہیں کو جو کو جا کو جا کا مطلب ہے کہاں کو جا کا مطلب ہے کہاں سوالیا ہے لفظ ہے کہاں جب آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں قلم کو جاست کہ قلم کہاں ہے یا دفتر کو جاست دفتر کہاں پہ ہے نوٹ بک کہاں پہ ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کو جا کا آن جا وہاں پہ یا ہم کہہ سکتے ہیں این جا یہاں پہ ایک اور لفظ اس سے آگے جا کے ہم سیکھتے ہیں چیست یہ اصل میں دو الفاظ کا مرکب ہے چیست تو اس سے بن گیا چیست کیا ہے این این چیست یہ کیا ہے این چیست مارکر ہے مارکر ہم نے ابھی نہیں پڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں این ماجیگست این ماجیگست این ماجیگے سیاہ است یہ بلیک ہے مارکر ہے تو ہم نے ایک لفظ سیکھ لیا ماجیگ ایک اور سیکھ لیتے ہیں این ماجیگے آبیست بلو کو کیا بولتے ہیں بلو بلکل آبی آبی پانی والا آب آبی این ماجیگے آبیست تو ایک اور ہم سیکھ لیتے ہیں نیست یہ بھی نا اور است سے مل کر بنا ہے نیست یعنی کہ نہیں ہے نہیں ہے میں اس کی طرف ایک جملہ بنا کے دیتا ہوں این خودکار نیست یہ خودکار یعنی کہ بال پوائنٹ نہیں ہے سوری میں اردو میں لکھتے ہوئے بال پن لگیا ہم چونکہ پولتے بال پن ہیں ایکچولی بال پوائنٹ کا لفظ ہے یہ بال پوائنٹ نہیں ہے این خودکار نیست این ماجیگست یہ خودکار بال پوائنٹ نہیں ہے یہ خودکار ہے تو یہ جو ہے ہم نے چند ایک چیزیں سیکھ لی ہیں اس کے جواب اگر ہیں تو دو جوابات بھی ہم سیکھ لیتے ہیں بلے یا اس میں بلی بلی کا کیا ہے جی ہاں جی ہاں جب ہم مصبت جواب دیتے ہیں تو جی ہاں اور اگر ہم کا جواب نفی میں ہے تو پھر ہم نخیر بولتے ہیں نخیر نخیر خیر بھی بول لیتے ہیں نخیر دونوں جب آپ کسی منفی جواب دینا چاہتے ہیں نفی میں آپ جواب دینا چاہتا ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آیا این خودکارست یا پوچھتے ہیں آیا این میدود است تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے نخیر این ماجیک است یہ جی نہیں یہ مارکر ہے اگر یہ پوچھے کہ کہ آیا این کتاب است تو آپ کہیں گے بلے 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 جی ہاں این کتاب است یہ کتاب ہے تو ان الفاظ سے جو ہم نے سیکھے ہیں آپ نے نوٹ کر لیے ہیں آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں مثال کے طور سے قلم کو جاست قلم کہاں ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قلم انجاست قلم یہاں پہ ہے یا قلم انجاست آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ این شیست یہ کیا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں خالی جگہ آپ پر کرتے جائیں مثال میں دے رہتا ہوں این این کتاب دفتر سندلی جو بھی جس کی طرف بھی اشارہ ہے آپ کہیں این سندلیست اگر کرسی کا پوچھا گیا ہے اسی طرح کو جا کر آپ پریکٹس کریں میں دا کو جاست میں دا کو جاست تو آپ جواب دیں میں دا این جاست پنسل پوچھا گیا ہے پنسل کہاں ہے تو آپ جواب دیں پنسل یہاں ہے سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے آیا این دفترست کیا یہ نوٹ بک یا کاپی ہے تو آپ اگر دونوں جواب آپ دے سکتے ہیں بلے این دفترست جی ہاں یہ دفتر یعنی کاپی ہے اگر کاپی نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناخیر این کی تاو بست تو سوال یا جملے میں فارسی میں ایک اس طرح کا عمل ہے کہ اس کے مصبت جملے بھی بعض دفعہ جو ہیں وہ سوال یا ہوتے ہیں جس طرح پشتوں میں بھی ہے تو اس میں ضروری بات ہے کہ ہم نے اس کے انڈ میں سوال یا نشان لگانا ہوگا تو ہمیں پتہ آئے گا کہ یہ سوال ہے یہاں تو آیا کا لفظ بھی ہے آیا بھی ہمیں پہچان دے رہا ہے کہ آیا آیا لیکن آگر آپ سے کوئی دارک پوچھے کہ اردو میں تو ہم کہیں کہ کیا یہ یہ کتاب ہے کیا یہ کتاب ہے لیکن فارسی میں آپ سے یہ بھی پوچھا سکتا ہے کہ این کتاب تو یا تو آپ روز مرہ کی زبان میں تو آپ لہجے سے اندازہ لگا لیں گے کہ این کتاب یا اگر لکھنی کی حد تک ہے تو آپ اس کے اند میں سوال یا نشان لگائیں تو سامنے والے شخص کو پتا لگے گا کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں ادر وائز جو ہیں مصبت جملے بھی سوال یا ہو سکتے ہیں تو لہجے سے این کتاب اگر آپ پوچھنا اردو میں تو ضروری بات ہے انگلش میں یا اس کے انٹورگٹو بنانے کے اپنے طریقے ہیں لیکن پشتو اور فارسی میں مصبت جملے بھی سوال یا بن جاتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بول چال میں ہے تو لہجے سے ہمیں پتا چلے گا اور اگر لکائی میں ہے تحریر میں ہے تو پھر ہم مصبت جملے کے ابتدا میں یا تو آیا لگا دیں گے تو سوال یا بن جائے گا یا اگر آیا نہیں بھی ہے تو ہم ایک سوال یا نشان لگا دیں گے تو یہ سوال بن گیا یہ فارسی اور فارسی کی جو دوسری لینگویجز ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں اپنے بلوچستان کے سٹورنٹس بھی ہیں جن کو بلوچی اگر آتی ہے تو آپ یہ ویریفائی کر دیں ہمارے لیے کہ کیا بلوچی میں بھی اسی طرح ہے چونکہ بلوچی اور فارسی جس طرح پشتو اس کی بہن ہے تو بلوچی بھی ہے تو کیا اس میں بلوچی بہتر بناتے ہیں وہ کیبلری کو فارسی میں کیا بولتے ہیں ابھی بتایا تھا نوٹ کیا ہے آپ نے اگر نوٹ نہیں کیا تو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں یہ طوڑہ دیفکلٹ ہے ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوتا جب بہت زیادہ الفاظ ہوں تو اس کی لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو توڑے اور اپنی وکیبلری یا واجگان میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جملے جو ہیں اس میں وسط آسکے اور ہم فارسی جو ہیں بولنے کی باقیدہ شروع کر سکیں ہم نے جو ہے اپنے ارگر کی چند ایک چیزوں کے نام سیکھ جس طرح میز ہے یا کرسی ہے یا پنسل ہے ابھی ارگر جو ہمارے اپنے عزیز و اقارب ہیں دوست ہیں اور فیملی ممبرز ہیں اس کے توڑا بہت سیکھ لیتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں تو میں ایک طرف اردو لفظ لکھ لیتا ہوں اور یہ اردو میں ہے اور یہ اس کا فارسی ہے پہلا جو ہم لکھ لیتے ہیں وہ ہے ما مادر انگلیش میں مادر تو فارسی میں کیا ہے مادر دیکھیں یہ انگلیش سے بہت نزدیک ہے مادر کے بہت نزدیک ہے مادر دوسرا دوسرا ہم نے پڑھا انڈو یورپین لینگویج ایک ہیں تو اس کی مثال ہمیں یہاں نظر آئی دوسرا لفظ آگے جو ہے باپ پیدار فادر سے بہت نزدیک ہے پیدار کیا بولتے ہیں ماں کو مادر باپ کو پیدار بیٹے کو کیا بولتے ہیں بیٹا بیٹا پیسر کیا بولتے ہیں پیسر یہ اتنے مشکل نہیں ہے ہمارے اس میں لینگویج میں یا تحریر میں جو ہے عدبی تحریر میں یہ ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے بارحال آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں اور ہم نے فارسی میں آگے جا کے اس کو استعمال کرنا ہے بیٹی کو کیا بولتے ہیں دوختر کیا بولتے ہیں دوختر دوختر بیٹی کو بھی بولتے ہیں بعض دفعہ لڑکی کو بھی بول لیتے ہیں کسی بیٹی کے لاوہ کسی لڑکی کو بھی دوختر بولا جاتا ہے بہن کو جو ہے بہن کو کیا بولتے ہیں یہ خواہر خواہر دیکھیں وہ مادولہ ہے کل ہم نے پڑا خے کے بعد جب وہ آتا ہے تو اس کو بعض دفعہ نہیں پڑا جاتا اور وہ سائلنٹ رہتا ہے تو بہن کو خواہر بیٹی کو بیٹی تو دوختر ہے بائی کو کیا بولتے ہیں برادر برادر بے کی نیچے زیر بھی ہے اور بے کی نیچے زبر بھی ہے مختلف جگہوں پہ کبھی کہیں برادر بولتے ہیں کہیں برادران بولتے ہیں برادر کے ساتھ بہت قریب ہے یہ لفظ اور ہمارے اس میں برادران کا لفظ اس کا پلورل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ایک آخری بیٹا بیٹی تو ہم نے لکھ دیا یہاں بیٹا بیٹا کیا ہے پسر کیا ہے پسر پسر تو ہمارے جو نزدیک ترین ہیں فیملی ممبرز اس کو ہم نے آج سیکھ لیا ہے باقی پھر چچا تایا اور مامو اور اس جیسے قریبی رشتوں کو کیا بولیں گے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے لئے بہت قابل محترم ہیں وہ ہمارے کیا بولتے ہیں ایک لفظ تو معلم عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اپنی ٹیچر کو معلم لیکن فارسی میں ٹیچر کیلئے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور سکول کے لیول کی ٹیچر کیلئے کوئی اور لفظ ہے اور یونیورسٹی ٹیچر کیلئے کوئی اور لفظ ہے تو ہم کہ کیا کیا بولے جاتے ہیں استاد ان کے جو درجے ہیں تو استاد ان کا پروفیسر بھی کہلاتا ہے جو پروفیسر ہے مطلب ہے کہ جو فل فلچ کسی سبجک کا ماہر ہے اور وہ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہو چکا ہے تو اس کو بھی استاد بولتے ہیں اس کے علاوہ شاگرد شاگرد کیلئے بھی بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس میں جو ایک آدھ ہم سیکھ لیتے ہیں ایک ہے دانش آموز دانش آموز اور دوسرا ہے دانش جو ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ جو سے کیا مراد ہے اور آموز آموز سیکھنے والا دانش جو ہے آپ جانتے ہیں عقل اور فہم کو کہتے ہیں تو جو ہے اس کو دانش آموز عقل سیکھنے والا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں اور دانش جو عقل کی جستجو کرنے والا کوشش کرنے والا ہاں دانش گاہ جو ہے دانش گاہ یہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں دانش گاہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی موسیقی